اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَىٰ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا تَتَنَزَّلُ عَلَىٰ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا تَتَنَزَّلُ عَلَىٰ زبان ہے تو اس کے سیکھنے کی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ زخیرہ الفاظ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے جب آپ کے پاس زبان کے زخیرہ الفاظ موجود ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ جملہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تقسمات فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں دیگئے ینٹی کے نشان کو بھی دوا دیجئے تاکہ میری ہر نئی بیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے محتب ناظرین اکرام وطلبائی اکرام اب میں آپ کو لے آیا ہوں اپنے موبائل کی سکرین پر اب یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ کو جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہوائی جہاز ریل گاڑی اور جو گاڑی ہے ان کے متعلق جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہوائی جہاز ریل گاڑی اور کار کے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بتفاصیل جو ہے وہ پریکٹیکلی تصویر کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو سکھاؤں گا تاکہ آپ نے بس کیا کرنا ہے شروع سے آخر تک اس کو دیکھنا ہے سننا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے الفاظ جو ہیں وہ یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے جو ہے وہ عربی زبان سیکھنا مشکل نہیں رہے گا اور نہائیت آسان ہو جائے گا اور جہاں بھی آپ جائیں تو یہ صرف تصور اپنے آپ میں اپنے ذہن میں آپ نے ان تصویر کا کیا کر رہنا ہے رکھ لینا ہے اور الفاظ کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا تو ہوای جہاز سے شروع کرتے ہیں ہوای جہاز ہوای جہاز جو ہے اسے کہتے ہیں تیارہ عربی میں ہوای جہاز کو کہتے ہیں تیارہ تائرہ بھی کہتے ہیں تائرہ اور تیارہ ہوای جہاز کے اڈہ یعنی جو ائرپورٹ ہوتا ہے ہوای جہاز کے اڈے کو کہتے ہیں مطار ائرپورٹ کو کہتے ہیں مطار پائلٹ کو کہتے ہیں تیار پائلٹ کو کیا کہتے ہیں تیار نون سٹاپ یعنی بغیر رکھ کے گاڑی چلانے کو کہتے ہیں بدون توقف بغیر رکے نون سٹاپ کو کیا کہتے ہیں بدون توقف آگے سیٹ کو کہتے ہیں مقعت سیٹ کو کیا کہتے ہیں مقعت ٹکٹ کو کہتے ہیں تذکرہ ٹکٹ کو کیا کہتے ہیں تذکرہ رنوے کو کہتے ہیں مدرج مدرج رنوے کو کیا کہتے ہیں مدرج تو یہ تھا ہوای جہاز کے متعلق جو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے سیکھ لیے ریل گاڑی کی طرف چلتے ہیں ریل گاڑی کو کہتے ہیں قطار ریل گاڑی کو کیا کہتے ہیں قطار کیا کہتے ہیں قطار ریلوے سٹیشن کو کہتے ہیں محتت القطار سٹیشن کو کہتے ہیں محتہ اور ریلوے کو کہتے ہیں القطار تو ریلوے سٹیشن کو کیا کہیں گے محتت القطار قطار ٹھیک ہے مطار اور قطار مطار یعنی ہوای جہاز ہوای جہاز کا اڈہ اور محطت المطار یعنی ائرپورٹ اور محطت القطار یعنی ریلوے سٹیشن اور آگے کہتے ہیں یہ جو بریت ہوتی ہے ریل گاڑی کے اندر سونے گی اسے کہتے ہیں مقعدل النوم سونے کے لیے سیٹ ریل گاڑی کے ڈبے کو کہتے ہیں عربیہ حنطور حنطور بھی کہتے ہیں اور عربیہ بھی کہتے ہیں اگر آپ سوپر مارکیڈ میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ نے وہ جسے ہم اپنی زبان میں ریڈی کہتے ہیں جس میں سمان رکھا جاتا ہے تو اسے آپ نے اگر کہنا ہے کہ مجھے چاہیے تو آپ کہیں گے انا اوریدو عربیہ مجھے ریڈی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح ہم بولیں گے آگے ہم جملے بنائیں گے صرف آپ نے الفاظ یاد کرنے ہیں ریل کا انجن اسے عربی میں کہتے ہیں قاطرہ اور وابور ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں سواک ریل گارڈ جو سکیورٹی ہوتا ہے سکیورٹی گارڈ جسے کہتے ہیں محفوظ محافظ جسے کہتے ہیں تو اسے آپ عربی میں محافظ بھی کہہ سکتے ہیں اور حارس گتار بھی کہہ سکتے ہیں عموماً یہاں پہ جو ہے وہ عرب کے اندر قاف کو گاف کی سوت کے ساتھ کیا کرتے ہیں بولتے ہیں حارس گتار ٹھیک ہے ریل گارڈ جو ریلوے سٹیشن کا جو گارڈ ہوتا ہے جسے ریل گارڈ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں محافظ حارس گتار سیگنل کو کہتے ہیں اشارہ سیگنل کو کیا کہتے ہیں اشارہ اور اگر تین سیگنل ہوتے ہیں تو ریڈ اور گرین اور جو ہوتا ہے ییلو تو ان کو کہنا ہے اشارہ احمر یعنی ریڈ اشارے پہ یعنی سرخ اشارے پہ اور اشارہ اخضر یعنی جب رکنا ہوتا ہے تو ریڈ سیگنل یعنی اشارہ احمر میں سرخ جو سگنل ہے اس پر کھڑا ہوں تو گرین ہوتا ہے تو چلتے ہیں میں چلتا ہوں جب وہ گرین ہوتا ہے تو سگنل تین ہے احمر اخدر اور اصفر آگے اس کو جو ہے وہ آدم بھی کہتے ہیں اشارہ بھی کہتے ہیں اور آدم بھی کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ ریلویل لائن کو کہتے ہیں سکت الحدید خطرے کو کہتے ہیں خطار آگے آ جاتا ہے موٹر کار یعنی کار کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں گاڑی کو کہتے ہیں سیارہ گاڑی کو کیا کہتے ہیں سیارہ آگے ٹیکسی کو کہتے ہیں سیارہ تو اجرہ جو اجرت پر گاڑی ہوتی ہے رنٹ پر گاڑی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹیکسی آگے پرائیوٹ گاڑی کو کہتے ہیں سیارہ خصوصیہ سیارہ خصوصیہ یہ میری اپنی گاڑی ہے پرائیوٹ گاڑی ہے کرائیہ کرائیہ کو کہتے ہیں اجرہ بس ٹاپ کو کہتے ہیں موگف حافلہ بس کو کہتے ہیں حافلہ اور سٹاپ کو کہتے ہیں موگف پٹرول کو کہتے ہیں بنزین اور اگر آپ پٹرول پم پہ جانا چاہتے ہیں پٹرول پم کو کہتے ہیں محطت البنزین محطت البنزین مجھے چیز کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ